سوال نمبر ایک درخت جاڑ گاز اور ہر قسم کی اگنی والی چیز یعنی نباتات میں جو روح موجود ہوتی ہے اس کا کیا نام ہے کیا نباتات میں ایک ہی روح ہوتی ہے یا زیادہ یہ ان کا سوال ہے بڑا دلچفت سوال اور جیسا کہ میں نے ابھی ابھی بزارش کی کہ یہ روح سے متعلق موضوع ہے آپ جانتے ہیں کہ اسمالی مذہب میں روح کا جو موضوع ہے اس کو کیا اہمیت ہے اس لیے کہ ہم روح شناس ہیں اہلی باطن ہیں اور اس لیے کہ رسول اکرم نے اور مولا علی نے روح کی شناخ یعنی معرفت کو بہت اہمیت دی ہے اس لیے روح کی پہچان سے متعلق یہ جو سوالات ہیں اور یہ سوالات پیل کر جو موضوع بناتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے تو سوال ان کا یہ ہے کہ اگنے والی چیزوں میں ایک روح ہے یا ایک سے زیادہ ہے اور اس روح کا کیا نام ہے اس کا جواب ہے کہ اگنے والی چیزوں میں ایک لحاظ سے ایک ہی روح ہے اس کا نام روحی نباتی ہے اگنے والی جتنی چیزیں ہیں ہاں کوئی درخت ہے یا جھاڑ ہیں جھاڑ جو درخت کی حد میں نہیں ہو اس کو جھاڑ کہتے ہیں یا کوئی گاس ہے اور گاس میں بہت سی قسمیں ہیں جڑی بوٹیاں ہیں اور ترکاریاں ہیں فصلے ہیں یہ سب تو ان کا نام نباتات ہے تو نباتات کے اندر جو روح ہے اس کو روحی نباتی کہا جاتا ہے تو ایک لحاظ ان چیزوں کی صرف ایک ہی روح ہے جو نشنما دینے والی روح ہے اس کو روح نامیابی کہا جاتا ہے یعنی نشنما پانے والی روح یعنی نشنما دلانے والی روح اور دوسری لحاظ سے نباتات کے اندر دو روحیں ہیں تو دوسری روح کونسی ہے اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا وہ خاموش روح ہے وہ سوئی ہوئی روح ہے جسے کسی پتھر میں ایک بیدار روح نہیں ہوتی ہے بلکہ سوئی ہوئی روح ہوتی ہے اس کو سائنس دان کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں جیسے اٹم ہے وغیرہ اور آگے چل کر بھی کتنی معلومات ہوں گی جو ڈیٹ سول ہے اس کے مطالق تو برحال ایک اتبار سے نباتات کے اندر ایک ہی روح ہے اور دوسرے اتبار سے اگر اس خاموش روح کو جو سوئی ہوئی ہے اس کو بھی کاؤنٹ کرے تو اس کے اندر دو روحیں ہوتی ہیں اسی کے ساتھ ان کا سوال نمبر ایک ختم ہو جاتا ہے انہوں نے پوچھا جانور جو ہیوانی سامت ہیں یعنی ویسے تو ہیوان جو عربی لفظ ہے ہائی ہیات کو کہتے ہیں زندہ کا نام ہے تو اس ہائیوان کے اس نام میں اوریجنلی یا لیٹرلی انسان بھی شامل ہے تو بعض دفعہ جو فلسفی ہے وہ انسان کو بھی جاندار رکھتے ہیں جاندار کا مطلب جیو رکھنے والا لیکن عام استعمال میں جاندار یا کہ جانور جو ہے ان مخلوقات کو کہا جاتا ہے جن کے اندر جان تو ہے لیکن قوتی ناتقہ یعنی بولنی کی صلاحیت نہیں ہے تو عام طور پر ان کو جانور کہا جاتا ہے یا ہیوان کہا جاتا ہے اس میں اس فرق کے لیے فلسفیو نے کیا رکھا ہیوانی سامت خاموش ہیوان اور دوسرے کو ہیوانی ناتق بولنے والا ہیوان تو بولنے والا ہیوان زندہ اور زندگی کے سنس میں انسان ہیں اور جو خاموش ہیوان ہے وہ جانور ہے تو یہاں سوال اصل میں جانور سے متعلق ہیں پوچھا گیا ہے کہ جانور جو ہیوان اسامت ہے ان میں کتنی روحیں کام کرتی ہیں جس طرح ابھی نباتات کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ اس کا اندر کتنی روحیں اسی طرح جانور کے بارے میں سوال ہیں کہ جانور میں کتنی روحیں کام کرتی ہیں اور ان کے مراکز کہاں کہاں ہیں کیونکہ روح کا کوئی سنٹر ہوتا ہے وہ اس سنٹر میں ریکر کام کرتی ہے تو یہاں روح کے ان روحوں کے مراکز یا سنٹر کے بارے میں بھی سوال ہے اور ان کے نام کے بارے میں بھی سوال ہے تو عرض ہے کہ جانور روح میں ایک اس کا ذکر ہوا روحی نباتی اور ایک جانور کی اپنی روحیں مخصوص اس کا نام روح ہیوانی ہے اور اگر اس روح کو بھی کاؤنٹ کریں جو سوئی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ تین روحیں ہوتی ہیں اگر ہم اس کو شمار اس لئے نہیں کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اس کو شمار نہیں کیا ہے تو اس صورت میں جانور کے اندر دو روحیں ہیں کوئی بھی جانور آتی ہو مچھر ہو چونٹی ہو یا کوئی پرندہ ہو تو کوئی بھی جانور جس میں جیو ہے جس میں جان ہے تو اس کے اندر دو روحیں ہیں ان دونوں میں سے الگ الگ نام ایک تو روحی نباتی جو گاس والی یا درخت والی روح تھی وہ بھی اس میں ہے وہ ایک روح ہیوانی جو جانور کی اپنی مخصوص روح ہے وہ ہے اب ان کے مراکز یعنی وارک سنٹر کہاں ہے تو اس کے لئے عرض یہ ہے کہ جو روحی نباتی ہے اس کا سنٹر جگر میں کلیجے میں اور جو روح ہیوانی ہے اس کا سنٹر دل میں سنٹر کا تصور ایسا ہے کہ کوئی ادارہ ہے یا کوئی چیز تو اس کا مخصوص مقام ہوتا ہے لیکن اس کا دائرہ ہی کار کافی وسیع ہوتا ہے چنانچہ جاندار کے اندر جو روح نباتی ہے جس کا سنٹر جگر ہے کلیجہ تو وہ سارے جسم میں کام کرتی ہے اور سی طرح روح ہیوانی کا سنٹر دل ہے جانور کا دل تو دل میں اپنے سنٹر کو قائم رکھتے ہوئے روح ہیوانی جانور کے تمام جسم میں کام کرتی ہے اور جو وہ دل سول ہے یا جو مری ہوئی یا سوئی ہوئی یا جامیت تو وہ تو تمام جسم میں پھیلی ہوئی ہے اس کا کوئی سنٹر نہیں ہے اور مثال کا طور پر انسان کے جسم میں کوئی حصہ ایسا ہو کہ جہاں پر خالج گرا ہو یا کوئی چھوڑا نکلا ہو وہ جگہ خوشت ہو تو اس مقام پر وہ ڈیڑ سول نمیان ہو جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ اس میں وہی روحے جو پتھر میں ہے جو بھی حص ہے اس میں نباتات کی طرح نشنمائی کی صلحیت نہیں ہے اس میں روح ایوان کی طرح حص فرقت کی قوت نہیں ہے لیکن وہ خاموش ہے اور سوئی ہوئی کہ حیوان کے اندر ایک لحاظ سے دو روحی ہیں اور دوسرے لحاظ سے تین روحیں ہیں جن کا ذکر ہوا اور جن کے مرکاز کا بھی بیان ہوا اسی کے ساتھ نمبر دو سوال ختم ہو جاتا ہے اپنی نویت کی نرالی مجلس ہے اس میں زیادہ سے زیادہ علم کا پروگرام رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم بہت آرام آرام سے اس سے دیل کریں گے سوال ہے نمبر تین ظاہر ہے کہ ایک عام انسان ایسا نہیں ہے جیسے انسانی کامل ہیں اور انسانی کامل پیغمبر کا نام ہے امام کا اور امام سے قریب یعنی تیر بزر وغیرہ جو ہیں وہ بھی انسانی کامل سے قریب ہیں یعنی انسانی کامل کے ساتھ شمار ہیں انسانی کامل کی جو اسطلاح ہے یہ ایسی ہے کہ یہ واحد اسطلاح پیغمبر کے اور امام کے اور اس کے نیچلے درجات کو کور کرتی ہے یہ اسطلاح اس لیے ہم نے اس اسطلاح کو استعمال کیا ہے سوال ہے کہ ایک عام انسان ایسا نہیں ہے جیسے انسانی کامل آیا اس میں روح کی پاکی زگی کا فرق ہے یا تعداد کا یا دھونوں کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس سوال کو کیچ کیا یہ پوچھتا ہے کہ جس طرح ایک عام انسان انسانی کامل کے اوصاب کو نہیں پہنچتا ہے کیونکہ عام انسان انسانی کامل سے کم تر ہے یا کہنا چاہئے کہ یہ تو ناقص ہے اور وہ کامل ہے تو اس فرق کی کیا وجہ ہے روح کے اعتبار سے آیا انسانی کامل میں کوئی آلہ درجے کی روح ہے یا جو بھی روح ہے اس میں زیادہ پاکیزگی ہے تو کیا وجہ زائد روح ہے اس کی وضاحت چاہئے نیز دونوں درجوں میں روحوں کے نام اور مراکس سکار بتائیے تو انسان کے اندر جو حیوان سے جانور سے اوپر ہے اس کا درجہ تین روحیں ہیں ایک لحاظ سے اور اگر خاموش اور خابیدہ روح کو بھی شمار کریں تو چار اور اگر خاموش روح کو شمار نہیں کرتے ہیں تو اس کا ذکر آپ نے سنا تو چلی یہ تین ہے ایک وہ جو گاسپات والی ہے جس کو روحی نباتی کہا جاتا ہے اور دوسری روح وہ جو جانورو میں ہوا کرتی ہے اور تیسری روح انسان کی اپنی مخصوص روح جس کا نام روح انسانی بھی ہے روح ناتقہ بھی ہے اور کچھ لوگ اس کو نفس ناتقہ بھی کہتے ہیں اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بولنے والی روح ہے اور انسان اور حیوان کے درمیان جتنا کچھ فرق ہے وہ اس روح ناتقہ کی وجہ سے ہے بولنے والی روح کی وجہ سے یہ فرق ہے کیونکہ اس میں عقل ہے شہور ہے تمیز ہے اور دیگر انسانی اوساف جمع ہیں تو اسی بولنے والی روح کی وجہ سے اب اس فرق کا کچھ ذکر کیجئے کہ ایک کامل انسان جو پیغمبر ہے یا امام ہے میں اور ایک عام انسان میں کیا فرق ہے کیوں فرق ہے تو عرض ہے کہ انسان کامل کے اندر ایک زائد روح ہے اس کا نام روح قدسی ہے جسے قولی سپریت کہتے ہیں یہ ہے اس روح قدسی کی موجودگی کی بدولت جو زیلی روح ہیں ان پر بھی روشنی پڑتی ہے مثلا ایک عام انسان میں جو انسانی روح ہے اور پیغمبر میں جو عام انسانی روح ہے اس میں فرق ہے کیوں اس لیے کہ پیغمبر میں روح قدسی ہے جس نے اس انسانی روح کو محذب بنایا ہے صرف یہی نہیں کہ پیغمبر اور امام میں جو روح ایوانی ہے وہ بھی محذب ہو گئی ہے وجہ ظاہر ہے کہ ان حضرات میں روح قدسی ہے اس روح قدسی کی روشنی میں ان کے اندر جو زیلی اور زمنی روحیں ہیں وہ محذب ہو چکی ہیں وہ روشن ہو چکی ہیں ان کو عدب ملا ہے تحظیم ملی ہے تربیت دی گئی ہے اور وہ روحیں پرورش پائی گئی ہیں اس کی مثال عام مثال یہ ہے کہ جو بکری میں اونٹ میں گائی میں اور دیگر حلال و حرام جانوروں میں جو روح ہیوانی ہے وہی روح انسان میں بھی ہے لیکن انسان کے اندر جو روح انسانی ہے اس نے اس ہیوانی روح کو محذب بنائے اور مزید مثال چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کچھ کتوں کے سامنے ہڑیاں ہوتی ہیں تو وہ روح ہیوانی کے اندر جو خاشات و میلانات ہیں ان کے تحت آپس میں کتے لڑ پڑتے ہیں اسی طرح کہیں دوسرے جانوروں کو آپ گاس ڈالتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے گاس نہیں کھاتے ہیں جس طرح انسان رکھ کھاتا ہے حالان کہ انسان اسے نہیں کرتا ہے اور بہت ہی عدب سے کھاتا ہے اور جو اس کے ہم طبق ہیں ان کو دیکھتا ہے اور بہت ہی شرم سے اور عزت سے اور حیاء سے کھاتا ہے اور حالان کی کھانے کا جو تقاضہ ہے وہ عقل کے لئے نہیں ہے اور جو آلہ ہے وہ اس طرح سے آزاد نہیں ہے جس طرح جانوروں میں کیونکہ اس کے اوپر جو روح ہے اس نے اس کو کنٹرول کیا ہے جب عام حد میں یہ ثبوت ملا تو انسان کامل میں جو روح قدسی ہے اس نے اس کے ہستک اندر جو روح انسانی ہے اس کو بھی کنٹرول کیا ہوا اور انسانی کامل میں یہ فرق ہے کہ انسانی کامل میں ایک ذائد یا ازادی روح ہے اس کا نام روح قدسی ہے اور مراکز کے سلسلے میں یہ ہے کہ جانور ہو یا انسان اس کے جگر کے اندر روح نباتی کا مرکز ہے کامل انسان ہو یا ناقص انسان بس یہی انسان کامل میں بھی اور عام انسان میں بھی جگر کے اندر اس کا سنٹر ہے اور جو روح حیوانی ہے ہا وہ جانور میں ہو یا ایک عام انسان میں ہو تو اس کا سنٹر دل ہے اور انسان کی انسانی روح کا جو سنٹر ہے وہ پیشانی میں ہے اب سوال روح قدسی کے بارے میں ہے کہ روح قدسی جو پیغمبر اور امام میں ایک ازافی روح ہے اس کا مرکز کہاں ہے اس کا مرکز انسانی روح کے مرکز کے اوپر ہے مجھے یہاں ایک اور اداعت کی اجازت ہو یہ کہ اقلحاظ سے تین چار عمارتیں ہیں گران فلور اس میں روح نباتی ہے فسٹ فلور روح ہیوانی ہے سیکن جو ہے روح انسانی تھاڑ جو ہے وہ روح قدسی ہے یا اس مطلب کو یوں ادا کی یہ کہ روح نباتی کے اوپر روح ہیوانی قائم ہے روح ہیوانی کے اوپر روح انسانی قائم ہے روح انسانی کے اوپر روح قدسی جو پاک روح ہے وہ قائم تو روح قدسی لٹرل سنس میں پاک روح ہے اس کا اشارہ ہے کہ اس میں بہت ہی پاکی ذکی کی ضرورت ہے اور اس روح سے جو قریب ہونا چاہے یعنی امام کی روح سے تو اس کو ہر لحاظ سے نافرمانیوں سے آلائشوں سے پاک رینے کی ضرورت ہے تبی تو وہ روح قدسی اس کو ایکسپٹ کرے یہ قبول کرے اسی کے ساتھ سوال نمبر تین سوال نمبر چار ہے کیا انسانی روح اور دوسری تمام روح زرات اور اجزاء پر مشتمل ہیں یا ان میں ہر روح ایسی وعدت اور اکائی کی طرح ہے کہ اس کا کوئی تجزیہ نہیں ہو سکتا بہت دلچسک بہت مفید سوال ہے اب تک جتنی روحوں کا ذکر ہوا ان میں سے ہر روح کی ہستی existence کیسی ہے کیا اس کے اندر بہت ساری اکائیاں ہیں یونٹس ہیں ذرات ہیں اجزاء ہیں یا ان میں سے ہر روح کوئی ایک تھوس چیز ہے ایک ایسی وعدت کی طرح ہے اور ایک ایسی اکائی کی طرح ہے کہ اس کا جز جز نہیں ہو سکتا ہے اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے ہیں اس کا تجزہ نہیں ہوتا ہے تو کیا معاملہ ہے جواب عرض ہے کہ ان میں سے ہر روح یعنی جن روحوں کا ہم نے اب تک ذکر کیا ہا وہ روح قدسی ہو روح انسانی ہو روح ایوانی ہو روح نباتی ہو ان میں سے ہر ایک ذرات پر مشتمل ہے یعنی اس کے ذرات ہیں جب آپ روح کے فلسفے کو پڑھیں گے تو آپ کو وہ فلسفہ یہ بتائے گا کہ روح جو ہے وہ ناقابل تقسیم ہے اس کا ایک مقام ہے بات بھی صحیح ہے لیکن ایک لحاظ سے روح کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں ذرے ذرے ہیں کیوں اس لیے اگر روح کے ذرات نہیں ہوتے ٹکڑے نہیں ہوتے تو ہاتھی کو جتنی روح دینی چاہیے وہی روح مچھر کو بھی دینی ہوتی یہ تو ایک برگن ہو گیا مچھر کو اس کی ہستی کے مطابق روح ملنی چاہیے ہاتھی کو اس کے وجود کے مطابق روح ملنی چاہیے اور دوسرے بات اس کا ذکر آگے آئے گا آپ کسی کو بلڈ دیتے ہیں بلڈ خون دیتے ہیں اور خون کا ہاتھی دیتے ہیں تو اس وقت کیا آپ کی جو حیوانی روح ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی ہے اور بلڈ کی جو مقدار آپ دیتے ہیں جو قوانٹیٹی آپ سکرپائس کرتے ہیں کیا اس میں روح ہیوانی کے ذرات نہیں ہیں اور اگر روح ہیوانی کے ذرات ہیں تو پھر آپ میں بھی روح ہے یا نہیں ہے اس ظاہر ہے کہ روح ڈیوائیڈ ہو گئی ڈاکٹر اور سائنس دان مانیں گے اور مانتے ہیں کہ روح ہیوانی اور روح نباتی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں اچھا آپ نے گرڈننگ کا کام نہیں کیا ہوگا آپ نے کوئی گلاب کے قلم نہیں لگائے ہوگی یا کوئی اور درخت کہ آپ درخت سے اگشا کو کاٹتے ہیں اور زمین میں اس کو لگاتے ہیں تو آپ بھی بتائیے کہ درخت کے ساری جو اگنے والی روح تھی وہ کہا گئے درخت میں ہے یا اس قلم میں تو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے آپ ایک لمبی شاق کے دس ٹکڑے کریں گے تو ان دس مقامات پر وہ جو اگنے والی روح موجود ہوگی آپ زندگی میں سو آدمیوں کو یا بھیس کو گلٹ دے دیں گے تو ان سب میں آپ کی روح ہیوانی ہو جائی گی مگر روح انسانی نہیں جائی تو اس سے ظاہر ہے کہ جو روح ہیں وہ ذرات پر مشتمل ہیں اس میں تو میں نے سروح روح نباتی اور روح ہیوانی کی مثال دی اور روح انسانی کے ذرات کس طرح ہیں اس کا میں نے ذکر نہیں کیا تو بہرحال روح انسانی کے بھی ذرات ہیں اسی طرح جس طرح آپ روح نباتی کے ذرات ہیں اجزاء ہیں اور روح ہیوانی کے ذرات ہیں یہاں تک روح قدسی کے بھی ذرات ہیں ابھی مجھے اس میں دلچسپی ہوگی کہ میں آپ کو بیان کر ہوں مثال کا طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح قدسی آئی سپوس تو جب آئی تو وہ روح قدسی ایک اکائی کی طرح نہیں آئی پھرشتے ملائک اروہ انبیاء اولیاء اور خود قرآن کی روح بہت ساری زندہ حقیقتیں آن حضرت میں آگئے ان تمام کے مجموعے کا نام ان تمام چیزوں کی یونیٹی کا نام روح قدسی ان تمام چیزوں کی وحدت کا نام سالمیت کا نام روح قدسی تو روح قدسی کوئی ایک پرچکلر چیز نہیں تھی مجھے یہاں پر ایک اور بات کہنے دی یہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدای حکم نے اس کائنات کو اپنے دین کو اس کائنات کے موافق بنایا یعنی جیسی یہ کائنات ہے جیسی یہ مخلوقات ہے اس طرح اس نے اپنے دین کو بنایا کیوں اس لیے کہ اس کائنات کو دیکھ کے دین کی مثال لی جائے اور دین سے اس کی یونیٹی کی مثال لی جائے تو مطلب یہ ہے کہ دین جس چیز کا نام ہے وہ ایک یونیٹی ہے اس کا اندر بہت ساری ایک آئیاں ہیں اسی طرح روح قدسی ایک نام ہے اور اس کے اندر بہت ساری روحیں ہیں سب پھرشتوں کی روحیں ہیں اور سب مومنین کی روحیں ہیں بہت ساری حقیقتیں ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ تمام روحیں جو ہے وہ اجزاء کی صورت ایک اور اگزامپل آپ کو بتائیں جہاں دین کے بڑے فلسفے میں نفس کلی کا ذکر آتا ہے تو اس وقت انسان کو نفس یزوی قرار دیا جاتا ہے انسانوں کو اس نفس کلی کے اجزاء شمار کیا جاتا ہے اور نفس کل کو کل اور مجموع بتایا جاتا ہے اسے بھی ظاہر ہے کہ جتنی روحیں ہیں بڑی چھوٹی وہ اجزاء پر مشتمل ہیں ذرات پر مبنی ہیں اور وہ جو ہیں جو اصل ہیں وہ ایک یونٹی ہے یا مجموع ہے تو اسی کے ساتھ سوال نمبر چار ختم ہو جاتا ہے اور امام میں جو عظیم روح موجود ہوتی ہے کیا وہی روح نور کہلاتی ہے یا نور اس کے علاوہ ہوتا ہے ایسی عظیم عظیم شان روح کا سرچشمہ کہاں ہے جواب عرض ہے کہ پیغمبر اور امام میں جو عظیم روح موجود ہوتی ہے وہی نور بھی ہے اور یاد رہے کہ ہر روح نور نہیں ہے جو عظیم روح ہے جو سب سے بڑی روح ہے صرف اسی پر نور کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ اس میں روشنی ہے اور جو چھوٹی چھوٹی روح ہیں وہ از خود اپنے آپ سے نور نہیں کہلا سکتی ہے ہاں اگر کسی خوش نصیب روح پر اس بڑی روح کی روشنی پڑ رہی ہے تو یہ بات الگ ہے نہیں تو اپنے آپ کوئی بھی زیلی روح نور نہیں کہلا سکتی ہے نور صرف ایک روح ہے جو پیغمبر اور امام کی روح ہے اور دوسرا سوال اسی میں یہ تھا کہ ایسی عظیم شان روح کا سرچشمہ کہاں ہے یعنی یہ روح کہاں سے آتی ہے اس کا جواب یوں ہے کہ پیغمبر سے اگلی جو ہستی ہوتی ہے اگے جو امام ہوتا یا پیغمبر ہوتا ہے وہ اس ہونے والے پیغمبر کی روح کے لئے سرچشمی کی حصیت سے ہوتا ہے اور جو سابق امام ہے وہ لاہق امام کے لئے نور کے سرچشمی کی حصیت سے ہوتا ہے یہاں پر ایک اہم پائنٹ میں اس کا خلاصہ کروں قرآن میں جو ارشاد ہے جو خدا فرماتا ہے آدم کے قصے میں خدا اندھ عالم رشتوں سے اعلان کرتا ہے فرماتا ہے کہ جب میں اس آدم کو درست کروں اور اپنی روح اس میں پھونک تو تب تم سجدے میں گر پڑ پہلے نہیں اس سے یوں لگتا ہے جیسے خدا نے بزاعت خود اور اپنی ہستی سے ایسی روح کو آدم میں پھونک مگر تعویل اور قیقت میں یہ بات نہیں آدم سے پہلے جو امام تھے یا جو پیغمبر تھے اس سے جو نور منتقل ہوا تو اسی کا نام خدا کی طرف سے روح اونکنا ہے آپ کو آگے چل کر اس راز کا انکشاپ ہو جائے گا کہ جو فعل ہے جو کام ہے جو ایکشن ہے وہ خدا کی ذات سے منصوب ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کی بادشاہی میں یہ کام ہو رہا ہے تو خدا نے کسی اور طرح سے آدم روح نہیں فون کی بلکہ جو اگلی ہستی تھی اسی میں سے روح یا کی نور منتقل ہو گیا خدا فرماتا ہے کہ میری عادت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گیا اور اگر مان لیا جائے کہ آدم کے اندر خدا نے جو روح ہون کی تھی اس کا طریقہ دوسرے انبیاء اور اماموں سے الگ تھلگ تھا تو پھر خدا کی دو عادتیں ہو گئے ایک وہ اس نے کی عرش سے آدم میں روح ہون کی ایک یہ کہ اس خدا نے اگلے امام سے دوسرے امام میں روح ہون کی تو خدا کی دو عادتیں ہو گئے جب دو عادتیں ہو گئے تو یہ جو فرماتا ہے کہ میری عادت میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو یا یہ ایک حکم فضول ہو گیا کی چونکہ وہاں عادتیں دو ہیں ایک پہلی عادت جس خدا نے براہ راست اور ڈائریکٹ اور عرش آلہ سے آدم میں روح ہون کی دوسری خدا کی وہ عادت جو ایک پہلی پہلی سے دوسرے پہلی میں روح تبدیل ہو گئی نور تبدیل ہو گئی یہ بات ہرگز نہیں ہے تو خدا کا روح ہون یہ ہے کہ جو اگلا پہلی تھا یا جو امام تھا اس میں نور منتقل ہو گیا تو اس نور منتقل ہونے کا نام روح پھونک نہ ہے یہ اس لیے کہ جو پیغمبر میں اور جو امام میں روح ہے وہ خدا کی روح آگے چل کر آپ کو بتائیں گے ان سوالات کے سلسلے میں خدا کی روح بھی صرف منصوب ہے جس طرح خدا کا فیل خدا سے منصوب ہے وہ کرتا کوئی اور ہے لیکن خدا اس فیل کو اپنی ذات سے منصوب کرتا ہے اور یہ رات بعد میں بتائیں کہ یعنی خدا کون ہے اور کیا ہے یہ سوال الگ ہے بالحال ہمیں اس طرح سے بولنے دیجئے تو اس لیے اس عظم الشان روح کا سرچشم جو ہے وہ اگلا امام ہے اور اگلا پیغمبر ہے سوال ہے نمبر چھے آیا قرآن کی بھی کوئی عظیم روح ہے اگر کہا جائے کہ قرآن کی ایک معجزاتی روح ہے تو سوال ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے بڑا اچھا سوال ہے اور بہت معلوماتی ہے اس کا جواب ہے کہ ہاں قرآن کی بھی ایک عظیم روح ہے اور وہ معجزاتی روح جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت آن حضرت میں تھی ہم آپ کو قرآن سے ثابت کرنے کی زمداری لیتے ہیں وقت فرصت ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن اوریجنلی ایک روح کی صورت میں نازل ہوا تھا ایک زندہ اور بولنے والی روح کی شکل میں قرآن نازل ہوا تھا اور اس روح کا نام روح قدسی تھا ابھی اس کا ذکر ہوا اسی روح قدسی کے اندر قرآن تھا بعض ایسی روح کو جبرائیل بھی کہا جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک حقیقت کے کئی کئی نام ہوا کرتے ہیں بہرحال قرآن کی بھی ایک زندہ روح ہے اور وہ روح سب سے پہلے ان حضرت میں تھی پھر اس کے بعد امام میں وہ روح منتقل ہو گئی جس میں قرآن تھا یہاں پر ایک اور نکتہ کی وضاحت کی جائے آپ کو بہت سے حضرات یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ وہ قرآن کی روح کو مانتے ہیں اور اپنی تحریر روح میں روح کے لفظ کو استعمال بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ روح جس کو انگلیش میں سپریٹ کہتے ہیں اس وہ حضرات ایسنس کو مراد لیتے ہیں مغز کو مراد لیتے ہیں یعنی یہ روح کے عام اور بہت عام معنی ہیں آپ وہ طب میں جائیں گے تو یہ لفظ آپ کو وہاں بھی ملے گا طب میں یونانی طب میں اور وہ کسی چیز کے سط کو جوہر کو مغز کو اور ایسنس کو قرآن کے اندر قرآن کی روح کا ذکر ہے تو اس سے کہی یہ معنی اور حاصلیات یا مغز ایسے معنی مراد نہ ہوں یہ بات نہیں بلکہ اس روح سے زندہ روح مراد اور وہ روح قدسی ہے چونکہ سوالات دو تھے اس واسطے اسی پر اختفاع کرتے ہیں اور وہ روح پیغمبر میں تھی اور آن حضرت کے بعد امام میں منتقل ہو گئے کیا یہ سچ ہے کہ خدا کی بھی روح ہے اگر ہے تو وہ کہاں ہے اور کس طرح ہے دلچسپ سوال ہے آپ نے سنا ہے اسلامی لیسٹریچر میں عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ جو خدا کی روح تھے یہ اور دوسری وہ بات جو اب میں نے بتائی کہ خدا نے اپنی روح آدم میں پھوم کی ایسے ارشادات سے پتا چلتا ہے کہ خدا کی روح ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ خدا کی روح کیسی ہے کیا ایسی ہے جس طرح انسان کا قیام اس کی روح پر ہے اور روح نہ ہو تو پھر انسان مار جاتا ہے یہ بات نہیں ہے زمانے میں جو حادی برحق ہوتا ہے وہ کبھی پیغمبر ہوتا ہے اور کبھی امام وہ ہی خدا کی روح ہے یہ ایک نسبت ہے یہ منصوب ہے جس طرح اب ابھی بات کی گئی تھی کہ خدا کوئی پھیل نہیں کرتا ہے لیکن جو انسانی کامل کرتا ہے وہ پھر خدا سے منصوب ہو جاتا ہے تو امام خدا کی روح ہے پیغمبر خدا کی روح ہے پھر مجھے کہنے دیجئے کہ عیسیٰ روح اللہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف عیسیٰ خدا کی روح تھے یہ کیسی بات ہوگی کہ عیسیٰ کو ایک ایسا مرتبہ حاصل ہو جو آن حضرت کو اور حضرت ابراہیم کو دوسرے بڑے بڑے انبیاء کو مرتبہ حاصل لیں ہو یہ بات نہیں ہے جس مرتبے میں کوئی پیغمبر ہوتا ہے تو اسی مرتبے میں دوسرے انبیاء بھی ہوتے ہیں اور امام بھی ایسے ہوتے ہیں لیکن یہ بات الک ہے کہ ہر پیغمبر کے نام پر وہی ذکر آیا ہے یا نہیں آیا ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے لیکن اصول ہم کو بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو درجہ حاصل تھا وہ ضرور ان حضرت کو ہونا چاہئے اور دوسری بات یہ کہ صرف آدم خدا نے روح نہیں پھونکی تھی روح تو ہر پیغمبر میں خدا کی روح ہوتی ہے کیونکہ ابھی ہم نے کہا نا کہ نور اور روح مقصد ہے جب خدا نے اپنے نور کے بیان میں یہ فرمایا کہ اس کا نور دنیا میں ہے تو اس سے خدا کی روح مراد ہے جو خدا کا نور ہے وہ یہ سنس میں انسانوں کی طرح نہیں تو وہ یعنی انسانی کامل خدا کی روح ہے نور آ کہا جاتا ہے کہ اس کائنات کی ایک محیط روح ہے اس کا کیا نام ہے آیا یہ حقیقت ہے کہ ہم کائناتی روح کے سمندر میں اس طرح رہتے ہیں جس طرح پانی میں مچھلیاں رہتے ہیں ہاں اس یونیورس کی ایک محیط روح ہے محیط کا مطلب جس نے ساری کائنات کو اپنے اندر سمو لیا ہے اور یہ ساری کائنات عالمگیر روح کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہیں اس کا نام نفس گلی ہے اور جس کو انگلیش میں یونیورسل سول کہتے ہیں اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہم اس یونیورسل سول کے سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں جس طرح مچھلیاں سمندر میں ڈوبی ہوئی ہیں مگر زندہ ہیں اور تیرتی ہیں خوشی سے ہیں اسی طرح ہم سب اور ہر چیز یونیورسل سول کے سمندر کے ہماری روح پھنا ہو جائی اس عظیم روح میں تو ہم اس عظیم روح کی آنکھ سے دیکھیں گے تو کیا کیا دیکھیں گے ساری کائنات آسمان زمین آرش فرش ہر چیز اس لیے کہ وہ روح اس پوری کائنات پر محید ہے اور یہ ساری کائنات اس روح کے سمندر کے اندر ڈھوبی ہوئی ہے اور ہم اس روح کے اندر اس طرح سے تیرتے ہیں جس طرح مچھلیاں پانی میں اگر ہماری آنکھ اسی زندگی میں کھل جائے یا مر چکنے کے بعد ہماری آنکھ کھل جائے تو ہم اپنی آپ کو نفس کلی میں پائیں گے یونورسل سول میں پائیں گے تو ساری کائنات ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی دوسرے مطلب میں اس کی طاعت کے لئے دیکھیں احضر من فراست المومن فإنه ينظر بینور اللہ احتیاط رکھو دھرو مومن کی فراست سے تین کی وہ خدا کے نور کے وسیلے سے دیکھتا ہے یعنی مومن جو کامل ہو وہ خدا کے نور کو اپنی آنکھ پرار دے کر اسی سے وہ دیکھتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ ممکن ہے کہ کوئی مومن اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد خدا کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے تو خدا کا نور کہاں نہیں پہنچتا ہے جزوی نفس جب کلی نفس میں فنا ہو جائے گی یعنی چھوٹی روح جب بڑی روح میں فنا ہو جائے گی تو وہ اپنے آپ کو بڑی روح پائے گی اور سب کچھ دیکھ سکے گی سوال نمبر ناؤ فرمایا گیا ہے کہ روح کے بغیر کوئی چیز نہیں تو کیا کوئی چیز سوال کیا اسلام اور ایمان کی روح کونسی ہے اور وہ کہا رہتی ہے کیا وہ بولن والی ہے یا خاموش ہے جواب ارزہ اسلام اور ایمان کی روح بھی وہی ہے جو قرآن کی روح ہے جس کا اب اب ذکر ہوا تھا تو یہ اسلام اور ایمان کی روح کہیں یا قرآن کی روح کہیں کیونکہ قرآن سے یہ اسلام اور ایمان باہر نہیں ہے اس سنس میں اسلام اور ایمان کی روح سزب پہلان حضرت میں نازل ہوئی تھی اور آپ میں یہ رہ رہی تھی اور اس کے بعد قرآن کی روح کی حضرت سے اسلام اور ایمان کی روح کی حضرت وہ روح آپ کے برہ جانشین میں یعنی امام میں منتقل ہوئی لہذا اسلام اور ایمان کی روح امام میں ہے وہ خاموش نہیں ہے وہ بولنے وارے ایک حقیقت ہے دوال ہے آدمی جس نین کی تیجیت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی روح کہاں ہوتی ہے وہ جو آپ دیکھتا ہے اس کا محل وقوع یعنی آلم خواب کہاں ہے آدمی جس نین کی قیسیت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی روح اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ کہیں نہیں جاتی پھر ہوتا یہ ہے کہ روح کی گھرک جو حواس ان میں سے دیلی ہو جاتی ہیں نین اور حکون کی وجہ سے یہ جو سنسز ہیں جو حواس ہیں مثلا دیکھنا سننا سنگنا بولنا چکنا راہل و باطن میں جو اس کے حواس ہیں ان کے ساتھ روح کا جو رابطہ تھا اور جس طرح ان کو روح نے اپنی گریپ میں لی دی تو کنیکشن جو دیلہ ہو جاتا ہے یا کہنا چاہئے روح اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اپنے اندر کی طرف جس طرح ہم بیٹھتے ہیں کبھی ٹھین کی کے لیے یا سوچ میں یا میریٹیشن کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہم دیداری ہی میں روح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہیں اور جب چلتے ہیں صرف ہی کھاتے ہیں چیتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے جسم اور دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہیں اس طرح خواب میں روح جو ہے اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور یہ جو ہوا سے ان کو اپنی گریس سے چھوڑ دیتے اور وہ خواب ہوتا ہے جیتے میں کہا کہ روح تو ہی نہیں جاتی ہے جس ان کے ساتھ ہے اور تھوڑا سا رابطہ ہوتا ہے اس کا ثبوت جس ان کے ساتھ روح کے رابطہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کبھی کبھار جب آدمی خواب میں بھرتا ہے تو وہ تھوڑی سی آواز مکانے کی کوشش کرتا ہے عدوری سی حرکت کرتا ہے چاہ پاؤں ملاتا ہے بربور آتا ہے تو یہ ایک طرح سے رابطہ ہے تو روح جس ان کے ساتھ رہتی ہے اور خرص یہ ہے کہ جو حواز سے ان کو اپنی گریس ساتھ تھوڑ روح عالم خواب یعنی روح کے اندر ہیں اور ایک حق تک نمبر بارہ جو پرمثرت اثرات کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہیں اور غفلت نافرمانی کے نتائیز کیا نافذ زوار زدرتے ہیں یہ ہے کہ ذکر عبادت میں خدا کی یاد ہیں اور خدا کی یاد میں روشنی ہے اور اس میں روح کی حرارت ہے تو اس حرارت کی وجہ سے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور اس کے ذرات میں کچھ تجدیل ہوتی ہے اور روح ایسی طرح سے رینیو ہوتی ہے کچھ ذرات تبدیل بھی ہو جاتے ہیں اور انہوں کو اچھی امیدیں آتی ہیں اور جو بھیجا غم ہیں اور شیطان کی طرف سے خوف جو اندیشہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے رحمان کے طرف سے جو اچھے خیالات ہیں جو نیس امیدیں ہیں وہ آتی ہیں اور اسی طرح سے کنیکشن سے ذکر عبادت کے جو نتائج ہیں وہ خوشوار ہوتے ہیں نافرمانی اس کے برق نافرمانی اور غفلت یعنی غفلت معنی بھول جانا خدا کو نافرمانی معنی گناہ کرنا تو اس کے نتائج اس کے برق سے اس میں تاریخی آتی ہیں اور شیطان کو موقع ملتا ہے تو روح کے کام میں وہ شیطان مایوسیاں اور افکار اور ایسی بری چیزیں جن سے روح غم ہوتا ہے وہ روح کے کام میں شیطان بڑھ گیتا ہے اور تاریخی آتی ہے اس لیے جو غفلہ تو نافرمانی ہے اس میں انسان کا ججل ہے وہ تن ہو جاتا ہے اور اس کے برق جو ذکر عبادت ہے روح میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے اور روشنی پیدا ہوتی ہے اس لیے انسان عبادت کو خوش ہو جاتا ہے ایک بچہ جب شکمی مادر میں ہوتا ہے تو اس وقت اس میں روح ہیسی کہاں سے داخل ہوتی ہے اور یہی روح کی شرح میں سکر داخل ہوتی ہے اور وہ بچہ جو اپنی ماں کو دیکھنی ہوتا ہے اس کو غزا جو بلڈ ہے خون ماں خون وہ خون کو مو کی راج سے نہیں چوچتا ہے ناف کے رشتے سے اس کو مسلسل آتمی چھون جاتا ہے وہ اسرنی جسے کوئی اجانوال ذات آتا ہے یا انسان ذات آتا ہے جب آتا وقت وقت سنی جس طرح کسی ذا کو پانی بیتے ہیں اور وہ مسلسل اور اس کی جڑی جو ہے وہ رتوبت کو خود کو خود مسلسل اسی طرح مسلسل ناف کی رات سے اس بچے کو خون جاتا ہے اس خون کے ساتھ روح حیوانی یا روح حصی اس بچے کو جاتی ہو لیکن یہ بچے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ رستہ بند ہوتا ہے ناف کر پھر وہ دور کی میں لگتا ہیں تو مو کی رات سے مو سے ساتھ روح ہوا نہیں اس کو نیتی رہی ہے یہ سوا ہے بہر حال ہوتا ہوتا کرتے ہیں یلی یلی آپ گوھر ہو مو لیکن گوھر نہیں ہونا چاہیں معلومات کے لئے آس یہ بہت پر قوت مجلس ہے جو نمبر کا توال ہے انسان نے بولنے والی ہو یعنی ناتقہ کہاں سے آتی ہے کس راستر سے داخل ہوتی ہے آیا یہ ایک دن مکمل ہو جاتی ہے یا بتدری تو اس کے لئے جواب آج ہے کہ انسان نے بولنے والی ہو یعنی گھر کیا فراغ چاہتی ہے یہ درمی ایک تاری ہو ماں سے یا باپ چاہتی ہے نہیں درمی جو اسے بولتے ہیں بچے سے باتیں کرتے ہیں ماں ہے بین ہے بائی ہے باپ ہے اور کوئی ہے جو اسے باتیں کرتے ہیں تو ان سب روح ناتقہ بولنے والی روح کلے پھولا دیا اور اس کا راستہ یہ ہے یہ بولنے والی روح کا رسہ ہے وہ ہیوان کا رسہ ہے پہلے ناف کا رسہ تو بولنے والی روح جو ہے وہ یہاں سے ماں سے جب بہن سے بھائی سے باپ کیوں بھی بولے تو سب سے وہ بولنے والی روح جو ہے وہ کلیکٹ ہو گئے ایک جن ممین اس کو کم تین بڑت یا سے زیادہ مطلب بچہ بچہ بات کو مکمل کرتا تو اتنے عرصے میں گولنے والی روح جو ہے اپنی محور سے اور گھر سے کلیکٹ ہو جاتا ہے کہ ہم جی یہ بھی کہنے دی یہ روح کس کی کہاں سے آتی ہے اس جن میں کوئی رسہ نہیں ہے بس وہ میرے لال میرے پیار میرے بچے ماں باپ اس پسوں جو باتیں کرتے ہیں ان میں گولنے والی روح اس کو نیتی ہے لیکن روح یہ خود کی جو ہے وہ علم و حکمت کی باتوں سے امام کے اشعادات سے اور اعلا عظیمی باتوں سے دنان سے امام کی محبت کی باتوں سے روح یہ یہاں سے آکر تقلیم پاتی لیکن ایک خطرہ یہ رہتا ہے کہ اگر ایک مومن غیلوں کی باتوں کو بے دری سنتا ہے تو اس کی روح یہ خود کی نامکمل ہو جاتا ہے خلل پیدا ہو جاتا اس کی مومن کو خود کی مکمل کر لئے ہے تو اس کو ٹھکت اپنی دین کی باتیں کی دنیا کی تعلیم تو الگ ہے جن دین کے باتیں جن اپنی سنت یہاں سے روح آتی ہے اور اس خود کی ایک خط تک مکمل ہو جاتے ہیں اور ہر روح تدری یعنی آس آس کمپلیٹ ہو جاتے ہے ایک دن 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 وہاں پر ایک تنی یہ رہی ہے کہ روح خود کی جو اور اسی دماغ میں روح خود کی برکت ہے بالکل اسی طرح سے انسانی روح قانون سے باتون کے ساتھ داخل ہوتی ہے بولنے والی روح اسی طرح روح خود کی یعنی پاک روح یعنی امام کا نور باتون میں تنیم کی حتمت کی باتون امام کا نور آسکتا اس طرح جو مادیر سنی ہے جو بل سے یا سورج سے آتی ہے اس طرح سے نہیں دین کا نور امام کا نور فرخت کا نور یعنی روح خود جو نور ہے وہ علم حتمت کی باتون کے وطیل کے کانون کی راہ سے آپ میں آسکتی ہے انہوں نے کہا انسان میں اپنگ نمبر کہیں انسان میں آلہ روح پہلے آتی ہے یا آدھنا روح عقل پہلے آتی ہے یا روح نات کا یہ عبر ہے کہ پہلے آدھنا روح آتی ہے پھر آلہ روح آتی ہے پہلے نوکر آتا پھر باتشا آتا پہلے گاس والی روح آتی ہے اور اس پر باتشا خوان کی روح دین کے اندر جو آلہ کی دیکھیں درست کیا ہوتا ہے جب محسنی بہار آتا ہے پہلے کچھے آتے ہیں کچھے پڑا ہوتے ہیں پھر کلیاں پھر پھول پھر پھیریاں اور پھر اس کے بعد کچھا پھر 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 اور آخر میں مار تو دین کا سکھلت یہ چاہ ہے اس کے بعد ایک سوال بیتا ہے ابھی ہم اس مجموع کو ختم کرنے والے ہیں نفس اور روح میں ترحقیقت کوئی حرق نہیں ہے لیکن عام طور پر حرق ہے اور لوگ روح کے نہ پسند کرتے ہیں نفس کے نہ پسند نہیں کرتے ہیں وجہ اس چیزے ہے کہ نفس برائی کے ساتھ اور بری فہن کی طرف حکم کرنے والا نفس لہذا اسے بجلے کے لئے نفس کی جگہ پر اور روح کا ہاتھ ہے لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو نفس بھی اچھے سنس میں قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے اور نفس کے ایک عام انسان نفس کے تین چیز نفس امارا یعنی بار بار برائی کے طرف حکم کرنے والا نفس اپنی رجیوں پر نادیم ہونے والا نظام تکھانے والا سرک بلین یعنی خود کو بلین کرنے والا نفس نفس مطمئن بس جو نفس حکون ہے اور دین کی حسیقت کو پایا ہے وہ نفس قرآن کی مقام جس میں خدا فرماتا ہے کہ نفس مطمئن جس ملا ہے خدا کی طرف سے راضی ہو کے اور خدا تجھ راضی ہے اس سے پتہ چلتا ہے نفس یعنی یکتر برا نہیں ہے اور نفس قرآن انسان کے انتی مقامات کے علاوہ دو اور مقام ہیں جو عالی ہے ایک جذہ پر خدا نے اپنی نفس کے برمے کہا ہے یعنی روح کے سنس میں اور ایک مقام پر نفس واحدہ جو نفس کلی کی طرف بشارہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس کا جو لفظ قطن برا نہیں لیکن اس کے اتنا موقعی استعمال ہے اہلا قرآن نے تین مقامات پر نفس کے نفس کو استعمال کیا گیا ہے پھنک مقامات پر تین مقام جو ہیں وہ انسان کے برے میں ہیں اور دو مقام جو ہیں اس سے آلہ ہیں اس لیے یہ نفس کی تشریح ہے اور اُس دب یہ گرانٹ کرتا ہے اتیا دیتا ہے تو اُس وقت آپ کے اندر جو مختلف روحیں ہیں ان میں سے کون کون سی روحیں جاتی ہیں اور کون سی روحیں جو نہیں جا سکتی ہیں تو آپ کے اندر جو انسانی روحیں وہ نہیں جا سکتی ہے کیونکہ وہ یعنی مائن کے ساتھ بھین کے ساتھ وابستہ ہے اس کا مرکز یہ ہاں وہ جا سکتی ہے اور اس میں صرف روح نباتی اور روح رہیوانی جا سکتی ہیں یہ دو روحیں جاتی ہیں تو ان کے جانے میں کوئی حرج نہیں اس یعنی شریعت کے بارے میں کچھ خوال پیدا نہیں ہوتا ہوتا ہے کہ آپ میں سے جس نفس یا جس روح کے ساتھ کتاب ہے وہ تو آپ کے پاس ہے اور اپنے سے اگر جات والی روح جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں اور ہیوان والی روح جاتی ہے اس میں سے کچھ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں تو اسی لیے خون کے دینے سے یا آنگ کے دینے سے یا جل تبدیلی سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہمارے سوالات خاتم جاتے ہیں وہ کہ اس میں اور زیادہ تحریرات ہیں لیکن ہم ایک ہی مضمون کو ردہ دیر تک چلانا حسن نہیں کرتے ہیں شکریہ کے اپنے توجہر سوال میں اگر کچھ کہنا ہے تو میں کسی موقع کروں گا لیکن یہ بات میرے لئے دور مشکل ہے کہ میں علم جہا قدع کرنے پر کچھ اترار کروں اور خوش زور دوں بلکہ اس معلوم حسول کو مطابق یہ ہے کہ علم کا حقیتی سرچشمہ امام ہے اور اس میں ہمارا ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ علم کی باتیں کر کے دعوے سے دستبازار ہو جائیں اور یہ اقرار کریں کہ علم ہمارا نہیں ہے علم امام کا ہے اور ہمارا حصول ہم کو یہ بتاتا ہے تو واقع جو کہا گیا وہ تو عدد کی بات ہیں اور امام جیسا چاہیں وہ فرما سکتے ہیں امام اپنے طاقت جو اس سے فادم ہیں انہوں کسی کو کوئی چیز منفوط کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن ہم اس حد میں نہیں کہ کسی چیز کا دعویٰ کریں کیونکہ ہمارا حصول ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ ہم کسی دنی میں جو ستشتما جہاں سے آتا ہے تو وہ ستشتما وہ ہی کا ہے لیانی علم صحیح معنوں ایمان کا ہے اور اکیتے پہ ستشتما دی وہ ہی ہے لیکن ہم کرمی میں کسی کو دیکھیں حجیہ کریں اور صلیتوں سے دیکھیں ہماری میں اور کسی ساتھ میں باکت ختم کرتا ہوں کیونکہ ایک آخری وقت ہوا ہے اور پھر آج کل کر دیکھیں جو کچھ ایمان دن موسیقی موسیقی موسیقی